اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج ہم لے کر آگئے ہیں چوتھی کلاس آپ کے لائٹ روم کی یعنی موبائل والا ایڈوبی لائٹ روم اور آج ہم دیکھیں گے ایک خاص موڈی سا سٹائل جو اربن کے نام سے بھی ہے اور جو اورنج ان بلیک کے نام سے بھی ہے اور وہ بہت زیادہ مشہور ہے کافی پرانا ہے لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ آپ کو پری سیٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکنز آج آپ خود بنانا سیکھیں گے تو آئیے سٹائل جاتے ہیں موسیقی 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 آرائیڈ ویلکم بیک فرسٹ آف آل تو یہ سمجھ لنے کہ یہ جو ڈارک موڈی یا اربن یا بلیک اور اورنج یہ جو سٹائل ہیں یہ سارے ہیں سمیلر کچھ تھوڑا بات ڈیفرنس ہوگا لیکن یہ کچھ سال پہلے ایک انسٹرگرام کی ایک آئیڈی ہے بہت ایکسلنٹ فٹوگرفر ہے آلن پلینڈر لیٹ می شو یو ان کا انسٹرگرام فرسٹ ٹائم میں نے ان کے فٹوگرفی میں دیکھا تھا یہ سب اور لیٹرلی ان کی آل موسٹ ہر پکچر پہلے تو ویسی ہی آتی تھی جیسے فور ایکزامپل اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں سارے کلرز موسلی میوٹ کر دی جاتے ہیں صرف بلیکس ڈارکس اور اس طرح سے جو سکن کلر ہے یا آرنج کلر ہے وہ ہائلائٹ میں آ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ پوری طرح سے ہم اگر ہماری پکچر میں پنک ہے ختم بلو ہے ختم پپل ہے ختم صرف اور صرف فوکس رہتا ہے یلوش آرنج اور بعد میں گریڈنگ میں ہلکا سا ٹیل بیکگراؤنڈ میں سو اگر میں اس کو زوم کر کے دکھاؤں تو جہاں جہاں ڈارک ایریاز ہیں وہاں پر آپ کو ہلکا سا ٹیل کلر یا ٹیل اورنج والا ایک فیل آتی ہے وہ آ رہے ہوگی بٹ اوورال ہر طرح کے کلر کو میوٹ کر دیا جاتا ہے مطلب ڈی سیچریٹ کر دیا جاتا ہے کس طرح سے کریں گے بہت ایزی ہے اگر آپ کے پاس فوٹوز جو ہیں وہ رو میں ہوں تو اور زیادہ بہتر ریزلٹ آتا ہے لیکن موسٹ آف تی ٹائم لوگوں کے پاس رو فوٹوز نہیں ہوتی ہیں میں نے انسپلیش سے دو ایمیجز ڈاؤنلوڈ کی ہیں اور اس کے اوپر میں کچھ کام کر کے آپ کو دکھاؤں گا جے پیگ ہیں افکورس جے پیگ بھی یاد رکھی گا کہ تھوڑی سی بعد میں آخر میں نوائز فیل ہوتی ہے کیونکہ رو میں ہمارے پاس ڈیٹا زیادہ ہوتا ہے جے پیگ میں ہمارے پاس ڈیٹا کام ہوتا ہے اب تک کے پہلے آپ لوگوں نے میری دو تین تین ویڈیوز جو دیکھی ہیں اس میں میں نے دو کیمرہز لگا ہوتے تھے پیچھے ایک کیمرہ ہوتا تھا ایک آگے کیمرہ جو یہ اس سے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے والا کیمرہ میں نے ہٹا دی ہے بکرز میری موٹی عقل میں ایک چھوٹی سی چیز نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے موبائل فون کے ساتھ ماؤس بھی تو کنیک کر سکتا تھنکس ٹو سید سارب اور آیان علی دو بندوں کے نام سے ایک آئی ڈی تھی انہوں نے مجھے کمنٹ کیا یہ کمنٹ میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں کہ ماؤس کنیک کر لیں ایزی رہے گا میں نے کہا کتنا بڑا ایڈیٹ ہوں میں پہلے کیوں نہیں سوچ پایا تھینکیو تھینکیو اور دوسری چیز میں اب یہ کرنے والا ہوں کہ اس وقت جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میرا موبائل ورٹیکل آ رہا ہے میں لائٹ روم جب چلا ہوں گا تو میں اپنی سکرین کو ہوریزونٹل کر لوں گا تاکہ آپ کو اور ایزی لی دیکھنے میں آ سکے سو ماؤس سے کنیک کرنے میں یہ ہوگا کہ آپ کو کرسر بھی دیکھ رہا ہوگا میری فنگر آپ کے سامنے نہیں آئے گی اسے اسے سیکھتا ہے بندہ تھینکیو اوکی جی سو یہ دو ایمیجز میں نے ڈاؤنلوڈ کیے ہیں ایک تو یہ ہے اور ایک یہ ہے ان دونوں پر ہم وہی سٹائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں سو سب سے پہلے تو میں یہ جو اربن سٹی ہے میں اس ایمیج کو کھول رہا ہوں ان آئی ہوپ آپ لوگوں کو اب اس طرح سے دیکھنے میں بہت آسان ہی ہو رہی ہوگی سب سے پہلے تو ہمیں لائٹ کو ہمیشہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو میں لائٹ میں جا رہا ہوں میں ایکسپوزر تھوڑا سا ڈاؤن کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی بہت زیادہ ڈاؤن نہیں کریں گے بہت زیادہ اندھیرہ ہو جائے گا میں ایکسپوزر ڈاؤن کر کیوں رہا ہوں پہلے تو یہ سمجھ لیں دیکھیں اوپر سکائے میں بہت ساری ایسی ڈیٹیلز ہیں جو کہ اگر میں ایکسپوزر ڈاؤن کرتا ہوں تو اس میں نظرانہ شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بہتا ہے نیچے والا پارٹ جو ہے یہ بہت زیادہ پرابلمائٹک ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ابھی ہم اس کو اتنا کر رہے ہیں کنٹراسٹ کو میں تھوڑا سا ڈاؤن کر رہا ہوں اچھا اگر کنٹراسٹ میں بڑھاتا ہوں تو رچ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے جب کلرز کے ساتھ کھیلیں گے ٹھیک ہے کنٹراسٹ میں ہم واپس آئیں گے ابھی میں تھوڑا سا کم کر رہا ہوں ہائلائٹس کو میں کم کر رہا ہوں اور شیڈوز کو میں اُبھار رہا ہوں یعنی بڑھا رہا ہوں then میں سمپلی جا رہا ہوں وائٹس پہ اور وائٹس کو تھوڑا سا انکریز کر رہا ہوں and بلیکس کو تھوڑا سا کم یاد رکھیں کہ یہ بہت سٹل سی چینجز ہیں جب آپ ان سلائیڈرز کو آگے پیچھے کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ exactly کیا ہو رہا ہے anyways یہ تو ہو گئی ہماری لائٹس کی سیٹنگ اگر آپ کلک کر کے دیکھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ جی کیا ریزلٹ آئے یعنی یہ ہے before اور یہ ہے after let's go to color اور color میں میں temperature کو تھوڑا سا cold کی طرف لے کے جا رہا ہوں یاد رکھیں گا cold کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہوں because میں blue کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور blue کو میں desaturate کرنے والا ہوں آگے anyways vibrance کو میں کم کر رہا ہوں because اس وقت بہت زیادہ high saturated colors ہیں یاد رکھیں گا کہ وہ جو photos آپ نے دیکھی تھی اس میں vibrance تھوڑی سی ہمیشہ کم رکھا کریں because ورنہ بہت رنگین ہو جاتی ہے تصویر اتنی رنگین اچھی نہیں لگے گی all right ابھی تک کہ ہم نے care difference کیا ہے before and after okay اب آ جائیں یہاں پر mix یہ والا جو آپ کو دکھ رہا ہوگا میرا cursor آپ کو ایک چھوٹا سا color wheel دکھ رہا ہے اس میں میں جا رہا ہوں اور میں سب سے پہلے تو یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو pink ہے اس میں میں بالکل saturation down purple saturation down blue yes saturation down اب آپ غور سے دیکھیں کہ کیا ہوا ہے کہ جتنا sky تھا وہ بھی سب black ہو چکا ہے cyan color down یہ دیکھیں بیچ میں کئی کئی پر lines ہیں موجود ان کو میں down کر رہا ہوں بعد میں دیکھیں گے اگر ان کی ضرورت ہوئی green saturation down now yellow پہ yellow کو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا hue change کرنا مطلب جتنا بھی yellow ہے وہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا orange کی طرف آ جائے سو دیکھیں اگر میں green کی طرف جا رہا ہوں تو یہ اس طرح سے greenish tint آ رہا ہے بٹ میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں orange tint آ ہے ٹھیک ہو گیا saturation اگر آپ بڑھائیں گے تو بہت شارپ ہونے لگے گا i think اس وقت اس میں تھوڑی سی میں saturation کم کر رہا ہوں and luminance یہ میں بڑھا رہا ہوں because میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی روشن قسم کے دیکھ رہا ہوں feel ہو رہی آپ لوگوں کو yep بالکل ہو رہا ہوگا definitely so ہم نے یہاں تک یہ کر لیا orange پہ آ جائیں ذرا اور orange کو میں جا رہا ہوں red کی طرف لے کے and of course luminance ہم اس کی بڑھائیں گے تھوڑی سی اور saturation تھوڑی کم کر رہا ہوں یہاں تک ہو گیا ہمارا red پہ red کی saturation تھوڑی سی میں کم کر رہا ہوں and چاہیں تو اس کو بھی orange کی طرف لے جائیں so بہرحال ابھی تک کہ ہمارا یہ ہوا کہ اتنا رنگین image ہم نے اس طرح کا moody سا dark کر دیا i mean پھیکے colors کر دیا that's okay done کریں light میں آجتا جلدی سے color پہ آپ واپس آئیں گے صحیح light پہ آجتا میں exposure تھوڑا سا اور کم کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا and contrast کو میں تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں because مجھے لگ رہا ہے کہ contrast بہت پھیکا سا ہو رہا ہے let's increase the contrast see this یہ difference ہا رہا ہے آپ کے contrast کا and blacks کو down کر رہا ہوں اگر میں shadows کو کم کروں گا تو یہ سب کچھ بہت dark ہو جائے گا یہ میں نہیں چاہ رہا تو میں چاہ رہا ہوں کہ سب کچھ دکھے لیکن اس طرح سے اچھا sky ہمارا بہت زیادہ bright ہے already اگر آپ کے پاس pro version ہو تو ہم sky کو بھی dark کر سکتے ہیں anyways میں curves میں جا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سا curves جو ہے میں یہاں اور یہاں سے اس کو روک رہا ہوں اور fade ہلکا سا ڈال رہا ہوں یاد رکھی کہ بہت slight سا and ساتھی ساتھ میں اس کا contrast تھوڑا high کر رہا ہوں یہاں سے یہ ہو گیا and اس کو کر دیں آپ done so ابھی تک اب جو ایک signature آ رہا ہوتا ہے تیل کلر shadows میں وہ کیسے آئے گا اس کے لئے ہم جائیں گے colors میں and ہم جائیں گے سیدھا grading میں یہ جو تین dots آپ کو دیکھ رہے ہیں this is basically grading اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس shadows ہے اور پھر آپ کے پاس mid tones ہیں and then highlights ہیں now shadows میں میں یہاں نیچے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ جی مجھے یہ تیل کلر چاہیے اور اس کی saturation بڑھائیں یہ آنا شروع گیا آپ کا تیل کلر سیدھے سا کر میں بہت زیادہ بڑھا دوں گا this is too much ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑھائیے گا لیکن جہاں جہاں پر ہمارا orange تھا اس میں بھی تیل آنا شروع گیا کیوں کیونکہ وہ dark ہے اس کو ہمیں colors میں جا کر کہ adjust کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں نے ہلک ایسا تیل اس میں ڈالا ہے اور shadows میں میں orange tone ڈال رہا ہوں and saturation بڑھائیں ساری یہ highlights ہیں shadows پہلے تھے یہ highlights ہیں اس میں میں تھوڑا سا orange بڑھا رہا ہوں and واپس آئیں اس پر یہ جو mid tones ہیں mid tones کو میں تھوڑا سا تیل کی طرف لے کے جا رہا ہوں جلدی سے ہم آئیں گے اس کو okay کریں گے یعنی done اور colors جو ہمارا یہ تھا mix اس میں میں جا رہا ہوں اور اس میں دیکھیں جو ہمارا reds ہے میں اس کی luminous بڑھا رہا ہوں orange کی luminous اور بڑھا رہا ہوں and ساتھی ساتھ کم کر رہا ہوں see luminous بڑھائی ہے saturation ہم نے نہیں بڑھانی yellow کی بھی luminous بڑھا رہا ہوں saturation تھوڑی سی گھٹا رہا ہوں so اگر آپ دیکھیں تو آپ کا image ٹھیک تھا قسم کا change ہو چکا ہے from this to this ہے نا مزیدار سی چیز see ایک بات یاد رکھی گا اگر آپ presets download کر کے اپنی images پر apply کریں گے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے preset دیکھا تھا وہ تو اتنی زبدست قسم کی picture دکھ رہی تھی اور ہم اپنے picture پر apply کر رہے ہیں تو وہ result نہیں آ رہا ہے just because کہ وہ تصویر different تھی جس پر انہوں نے apply کیا تھا ہر تصویر پر ہر طرح کا preset apply نہیں ہوتا اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو classes میں میں آپ کو details سمجھا رہا ہوں کہ کوئی چیز ہم کیوں کر رہے ہیں یہ اگر آپ سمجھا جلیں گے تو پھر آپ اپنے خود بنائیں گے اور آپ کو presets buy کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہی چیز exactly copy settings کریں اب یہ آپ سے پوچھ رہے کیا کیا copy کرنا ہے obviously میں نے crop یا healing یا masking کچھ use نہیں کیا باقی سارے چیز profile color and everything وہ میں نے copy کیا tick پہ click کر دیں اور آجائیں اپنی دوسری picture پہ دوسری picture جو تھی یہ والی ٹھیک ہے میں چھا رہا کہ وہ تمام settings اس پر apply ہو جائے بڑا سمپل سا 3 dots پہ click کر رہے and paste settings see this میں یہ پر آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کتنا برا result آیا کیوں کیونکہ یہ image different ہے وہ image different تھا so اگر آپ presets بھی apply کریں گے تو کچھ اسی طرح کا ہوگا now let's change this image into what we were expecting کیا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو میں اس کو بالکل reset کر رہا ہوں سب سے پہلے جی نیچے جائیں گے یہاں سے اور all adjustments وغیر ہم نے reset کر دی اس میں ہمیں جانا ہوگا وہ don't worry کہ جو front پہ اگر detail dark ہو رہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں contrast کو تھوڑا سا کم کریں گے تھوڑا سا کم ابھی کیا ہے بعد میں بڑھا دوں گا highlights I think تھوڑی سی کم again آپ سوچ رہوں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں ہمیشہ foreground کے لیو background کو بھی دیکھ رہا چیز سو میں نے شیڈوز بڑھا ہیں اس کے ٹھیک ہے yet ہمارے sky کی detail وہیں پر موجود ہے and whites کو تھوڑا سا بڑھا دیں and blacks کو تھوڑا سا کم بہت تھوڑا سا so difference from this to this ٹھیک ہے جی ابھی ہم light مزید adjust کر لیں جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا میں back and forth کرتا رہتا ہوں میں یہاں پر جا رہا ہوں اپنے temperature اس کو میں تھوڑا سا bluish tone کی طرف لے کے جا رہا ہوں ہلکا سا اور ہلکا سا magenta کا tint ڈال رہا ہوں بہت subtle سا یاد رکھیے گا vibrance میں کم کر رہا ہوں ٹھیک and then آ جائیں mix میں mix میں میں کیا کروں گا وہی as usual تمام colors کی saturation zero see jeans بھی گئی جو wall پہ graffiti تھی وہ بھی گئی سب گیا کوئی مسئلہ نہیں جانے دیں and اب yellow کو میں کر رہا ہوں تھوڑا orange کی طرف اور luminance بڑھا رہا ہوں see luminance کم زیادہ کرنے سے نیچے زمین پہ دیکھیں difference آ رہا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے بڑھا ہے میں نے luminance کو اس کو مزید orange کی طرف لے جائیں پوری طرح لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں orange کو ہلکا سا red کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور saturation تھوڑی کم and luminance بڑھا دیں see اگر میں zoom کر کے دکھاؤں کہ luminance سے کیا فرق پڑ رہا ہے چہرہ دیکھو ٹھیک ہو گیا یہاں تک and reds کی saturation تھوڑی سی کم کر رہا ہوں اور orange کی طرف لے جائیں that's it اگر skin پہ اور colors چاہیے تو orange پہ آئیں تھوڑا سا تھوڑی سی saturation بڑھا دیں کوئی مسئلہ نہیں perfect اب مجھے جانا ہے light کی طرف ٹھیک ہے اور lights میں میں یہ کروں گا کہ تھوڑا سا اندھیرہ اور بڑھا رہا ہے مجھے تو میں exposure تھوڑا سا اور down کر رہا ہوں بلکہ نہ کریں down نہ کریں curves پہ آ جائیں curves میں میں یہ s curve بنا رہا ہوں faded لوگ ہلکا سا چاہیے مجھے اس میں ٹھیک ہو گیا done so ابھی تک ہم نے cat change کیا ہے یہاں سے ہم پہنچے ہیں یہاں تک نہ چہرے پر of course تھوڑی سی روشنی کی ضرورت ہے تو میں exposure کو واپس لا رہا ہوں پیچھے آمین آگے تھوڑا سا زیادہ نہیں and اب پہنچیں جلدی سے grading کی طرف grading میں shadows میں اپنا ڈال رہا ہوں teal color and saturation تھوڑی سی زیادہ نہیں بہت تھوڑی سی بڑھا رہا ہوں یاد رکھے گا subtle changes ہی ہمیشہ آپ کے کام میں اچھا result دے رہی ہوتی ہے shadows کی تھوڑی سی luminance بڑھا رہا ہوں زیادہ نہیں یہ blending and balance کیا ہے یہ اب اپنوں کو سمجھاتا ہوں سو میں واپس جا رہا ہوں پیچھے کی طرف اور اس کے shadows میں میں sorry highlights میں میں اورنج ڈال رہا ہوں see this آسمان میں بھی تھوڑا orange tone آنا شروع ہو گیا اوکی جی اور اب آ جائیں نیچے balance کی طرف blending بتاتا ہوں balance دیکھ لیں اگر میں left کی طرف جاؤں گا تو یہ balance آپ کا shadows کا بڑھ جائے گا اور right کی طرف جاؤں گا تو balance آپ رہی ہے میں اس وقت اس کے mid tones میں کوئی بھی color نہیں ڈال رہا ہوں this is perfect see ہم نے تقریبا وہی ساری چیزیں کی لیکن یہ دوسرا image تھا وہی settings اگر ہم apply کر رہے تھے تو وہ result نہیں آرہ تھا جو ہم expect کر رہے تھے ہا اس والے میں میں ایک اور چیز کرنا چاہوں گا and that would be vignette صحیح آپ سیدھا جائیں fx کے اندر and vignette تھوڑا سا بڑھا دیں دھرا zoom out کریں اور پھر دیکھیں see یہ چیز اور ساتھی ساتھ let's increase some texture بالوں میں رہی سی ڈیٹیل اور آجائے گی interesting سا result آئے گا تھوڑا سا texture بڑھا ہے تھوڑی سی clarity بڑھا ہے and literally تھوڑی سا ڈی ہیز بھی کر دیتا سی ڈی ہیز زیادہ نہیں کیجئے گا ورنہ بہت ہی gritty سا result آئے گا فیس کی یعنی کہ جو skin ہے وہ خراب ہونا شروع جاگی سی میں ڈی ہیز کو and i hope آپ لوگوں کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا اتنا برا نہیں ہے so before and after اب overall اگر آپ کو light کا مسئلہ ہے تو بھئی آجاؤ آپ کے curves میں اور curves کے ساتھ کھیلو نا تھوڑا سا i think یہ جو ڈارک کیا تھا اس کو میں تھوڑا سا واپس لے کر آرہا somewhat like this highlight جو ان کو میں تھوڑا سا نہیں چھلا رہا done ہو گیا so i hope آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا پسند بھی آیا ہوگا اور یہ نیا طریقہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر لگ رہا ہوگا بکر سکرین زیادہ بڑی دکھری ہوتی تو سمجھے میں آسانی ہوتی پسند آئی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں دوستو کے ساتھ اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں سینک یو سبسکرائب